جہاں صدن کی کار بچھو رہی ہے ایسی بھی ہے ایسو جی ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے سو آپ جانتے ہیں آپ تو برسوں ہوں مینسٹر رہے ہیں اور یہ ویوستہ کوئی راجستان کے لیے نہیں ہے پورے راجیوں کے لیے پورے راجیوں کو یہ ادھیکاری سیکٹ کے تحت میں کیندر سرکار کے دوارہ دیا گیا ہے آوشک ہونے پر انٹرسٹیٹ انسیپشن کی انومتی بھی کیندر سرکار دیتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نیمانو سار مکھی سچیو کی ادھیک سامین گٹیت کمیٹی دوارہ نیمت روپ سے انٹرسیپشن سمبندی پرکرنوں کی سمکشہ بھی کی جاتی ہے چھا مہینے تک دیکھتے ہیں چھا مہینے تک دیکھنے کے بعد میں اس کی سمکشہ کرنے کے بعد میں اس کا پوری کاروائی کو تلف کر دیتے ہیں راجی سرکار نے سکتی سے ان نیموں کا انوشرن کیا تتا کہیں اس سمبند میں کوئی ریلکشیشن نہیں دیا ایسا کچھ موسیقی کسی کو اس میں کوئی شکایت ہے کہ میری نشتہ بھنگ ہو دیئی ہے آج دیکھ شمودہ کوئی شکایت کر سکتا ہے ہوئی یہ کیا کسی کی نشتہ بھنگ تو حکومت پھر پھٹا پھٹ دو درخواست میں صدن کی جانکاری میں لانا چاہتا ہوں کہ ایسا جو کے دوارہ دنانگ سترہ سات بیس کو لوگتانترک روپ سے چنی ہوئی سرکار کو دھنبھل سے گرانے کے مقدمے درج کیے گئے مقدموں کو بعد میں ای سی بی کو ٹرانسفر کر دیا گیا اس ایف آئی آر میں ایک وقتی گجندر سنگھ کا نام بھی آیا گجندر سنگھ کا نام بھی آیا جو سنجے جین سے سرکار گرانے کا شڑینتر کر رہے ہیں یہ گجندر سنگھ کون ہے کیوں نہیں جانچ میں سیوک کرتے جس سے کی سچائی سامنے آ سکے حدیقش مہدے بات بہت صاف ہے انٹرسیپشن کرنے کا عدیقار ایسو جی کو ہے لیکن کب ہے جب وہ ہوم سیکرٹی سے جو ہے عزادت لینے بھی ہے ہوم سیکرٹی سے عزادت لے لی اے ڈی جے اے سی بھی نے اے سوری اے سو جی نے اور اے سو جی نے اس کو عدیقرت کیا ویجے پال سنگھ کیا نام تھا ویجے کمار رائے کو ویجے کمار رائے جو ہے وہ وویس لے گر وویس لوگر سیکشن کا انچارج ہے سیائی لیول کا آدمی ہے وہ انچارج ہے اس کو عزادت دی گئی کہ تم انسپ کرو کیونکہ خبر یہ تھی کہ سب کچھ جو ہے آپ کے عوید ہتھیاروں کا اور ویس فوٹکو کا کہ بابا جو ہے اس کو انٹرسیپشن کی جائدت دی گئی تھی وہ انٹرسیپشن لگتے 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 وہ دو آدمیوں کے پاس ایک اشوک سنگھ اور ایک بھرت مالانی یہ کوئی راجنیتہ نہیں ہے کوئی جن پر تندی نہیں ہے جس کی چنتہ ہم سب کر رہے ہیں کہ جن پر تندی کی نزیتہ بھنگ کر دی گئی یہ دونوں کو نہیں ہے ان دونوں کا ٹیلی فون کو جب ٹیپ کی انٹرسیپشن میں کیا گیا تو یہ بات کرتے 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 ویس فوٹک اور فرانہ انہوں نے دردر کی باتیں کرتے کرتے راجنیتی کی ساری بات آگئی اور بہت لمبی بات آگئی کہ کون کون کیا کہہ کر رہا ہے کتا پیسے کا لیندن ہوگا سرکار کب گرے گی کون ٹیپٹی چیف فنسٹر ہے تو چیف فنسٹر بنے گا کہ نہیں بنے گا بی جب بھی تیار ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ایسے کر کے لمبا سا سارا قصہ آیا ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک ایف آئی آر دچ کروائی سہتالیس نمبر کی سہتالیس نمبر کی یہ ایف آئی آر دچ کروائی کے ساتھ یہ تو شڑینت رہے ایک چنی ہوئی سرکار کو گرانے کا شڑینت رہے اس لئے اس کی ایف آئی آر دچ کروائی جاتی ہے ایک ایف آئی آر تو وہ ہوئی فون ٹیپنگ کا مدہ جو وپش کے دوارہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے اس کا مکھی منتط میں جو مان کے چلتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کیندری منتری جن کا نام گجندر سنگھ شکاوت ہے ان کو بار بار بچانے کے لیے یہ مدہ اٹھایا جاتا ہے اور پردان منتری موٹے طور پر تو ان پر اتنا بڑا عاروب تھا کہ ان کو پردان منتری ان کو برخواس کر دینا چاہیے تھا لیکن ان کو برخواس نہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ اس مانگ کو پھر دوبارہ سے نہ اٹھے اسی لئے بار بار آپ یہ مدہ اٹھاتے ہیں فون ٹیپنگ فون ٹیپنگ یدی وہ صاف پاک اور صاف ہے تو وہ اس چیز سے کیوں بستے ہیں تین دن تک لگاتار ایسا جی کے بڑے سے بڑے عدی کاری ان کے گھر اور دفتر کے دلی میں چکر کارتے رہے کہ وہ اس چیز دے دیجئے وہ اس چیز دے دیجئے وہ اس چیز دے دیجئے کیوں نہیں دے رہے کیا اتراج ہے ان کو اگر پاک صاف ہے تو وہ اس چیز دے دیجئے تھا اور اب دے دیں ابھی کونسے میاں مر گئے ابھی کونسے میاں مر گئے اس کا دو جواب میں دوں گا ایک ایک جواب دوں گا میں نے سب لکھ لیا آپ کے پوائنٹ سے لیکن اس کے پہلے میں آپ کو مکہ منتری جی نے جو سمبودن دیا تھا یہاں پر چودہ آگست دوزار بیس کو اس کو پڑھ کے سناتا ہوں انویٹیڈ کوماز میں لکھا ہوا ہے مکہ منتری جی نے بولا کہ دیش کے اندر ہر پولٹیکل پارٹی میں کئی بار ڈیفرینسز ہو جاتے ہیں پر جس خوبصورتی کے ساتھ اس کا سماپن ہوا اس کا کوئی دھکا دیش کے اندر اگر کسی کو لگا تو یا تو ہمیشہ جی کو لگا یا آپ لوگوں کو لگا کس خوبصورتی کے ساتھ ڈیفرینسز ختم کر دئیے گئے بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے ختم نہیں ہوئے ڈے بائی ڈے بڑھتے ہی جا رہے ہیں تیس کی سنکیہ رہے گئی ہے تیتر میں سے معلوم ہے آپ کو کن کن کو انوال کرنا ہے کون کینڈری منتری انوال شریع جندر چنگ شہکاوت آپ کو معلوم ہے ان کا نام تو اوڈیو ٹیپ میں آ گیا کیسے ہو گئی ارے آپ تو آپ کے لئے کہا ہے کہ آپ تو گرہ منتری ہیں آپ تو گرہ منتری رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ لیگل ہوتا ہے یا اللیگل ہوتا ہے راجستان میں کبھی پرمپرہ نہیں رہی ویدائکوں کے ایم پی کے ٹیپ کرنے کی اور نہ راجستان میں ہوا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ مکہ منتری جی نے کہا ہے یہاں پر صدن میں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں راجستان میں کبھی پرمپرہ نہیں رہی اللیگل ٹیپ کروانے کی یہ کہنا کہ مکہ منتری ہمارے فونٹ آپ لوگوں کا یہ کہنا جس کے لئے مکہ منتری جی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ مکہ منتری ہمارے فونٹ